نئی صبح آڈیو کولم سروس میں خوش آمدی روزنامہ جنگ سے کولم پیش ہے اسلام کی بات کرتے ہوئے ڈر کیسا کولم نگار ہے انسار ابباسی اور آواز ہے نادیا سبا کی اگر آپ نئی صبح کی آڈیو لائبرری سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا پھر ہمارے ساتھ والنٹیئر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.nysubah.org www.nysubah.org آزاد کشمیر حکومت کی طرف سے حال ہی میں ایک بہت خوش آئند فیصلہ کیا گیا جس کے مطابق وہاں موجود تمام مخلوط تعلیمی اداروں میں خواتین اسادزہ اور طالبات کے لیے پردے کو لازم قرار دے دیا گیا ہے محکمہ تعلیم کی طرف سے جاری کیے گئے حکم نامے کے مطابق اس فیصلے کی خلاف ورزی کی صورت میں متعلقہ تعلیمی ادارے کی انتظامیہ کو ذمہ دار ٹھہرائے جائے گا یہ خبر ایک ٹی وی چینل نے نشر کی اور آزاد کشمیر حکومت کے وزیر تعلیم کو ٹیلی فون پر لے لیا تاکہ پوچھا جائے کہ اس حکم نامے کو جاری کرنے کی کیوں ضرورت پڑی اس سوال پر وزیر تعلیم نے بہت زبردست جواب دیتے ہوئے کہا کہ ہم نے یہ فیصلہ اس لیے کیا کہ اسلام ہمیں اس کا حکم دیتا ہے اس پر میں نے فوری ایک دو ٹوئٹس کیے جس کا مقصد نہ صرف آزاد کشمیر کی حکومت کی حوصلہ افضائی کرنا تھا بلکہ انہیں اس بات سے آگاہ کرنا بھی تھا کہ ہو سکتا ہے اب روشن خیال میڈیا اور طبقے کی طرف سے آپ پر دباؤ ڈالا جائے جس کو حکومت خاطر میں نہ لائے میں نے یہ بھی مطالبہ کیا کہ ہماری وفاقی اور صوبائی حکومتوں کو بھی تمام مخلوط تعلیمی اداروں کے لیے یہی ہدایات جاری کرنی چاہیے پرائیوٹ سکولوں اور یونیورسٹیوں کے حالات بہت خراب ہو چکے ہیں جس پر میں پہلے بھی کئی بار لکھ چکا ہوں لیکن افسوس کہ وفاقی اور صوبائی حکومتوں کی طرف سے ان تعلیمی اداروں کے محول کو درست کرنے اور انہیں منشیات سے پاک کرنے کے لیے کوئی سنجیدہ کوشش نظر نہیں آتی بلکہ الٹا چند دن پہلے سوشل میڈیا کے ذریعے پتا چلا کہ ملک کی انتظامی مشینری کی ریڈ کی ہڈی سمجھی جانے والی سیون سرویس اکیڈمی لاہور میں ہولی کی تقریب منائی گئی سوشل میڈیا کے ذریعے ہی اکیڈمی کی انتظامیہ کے ایک اہم اہدے دار کی ٹک ٹاک ویڈیو بھی سامنے آئی جس میں وہ کسی عام ٹک ٹاکر کی طرح ایک انڈین گانے پر ڈانس کر رہا تھا اطلاعات کے مطابق گزشتہ ہفتے اگرچہ اس اہدے دار کو تبدیل کر دیا گیا لیکن حیرانی اس بات پر ہے کہ پاکستان کی بیوروکریسی کی کا کیا مستقبل ہوگا اگر سوشل میڈیا پر یہ سب کچھ سامنے نہ آتا تو نہ جانے کب تک یہی سب کچھ چلتا رہتا جب سرکاری افسران کی تربیت ایسی ہوگی تو پھر یہ توقع کیسے کی جا سکتی ہے کہ ہم پاکستان کے قیام کے خواب یعنی اسلامی فلاحی ریاست کو کیسے پورا کر سکتے ہیں چند دن پہلے میں نے اسلام آباد انتظامیہ کے ایک افسر سے رابطہ کیا اور توجہ دلائی کہ اسلام آباد میں کئی ایک جم ایسے ہیں جہاں خواتین کے لیے مخصوص ٹائم مختص ہونے کے باوجود مردوں کے ساتھ خواتین کو ایک ساتھ ایکسرسائز کرنے کی اجازت ہے میں نے درخواست کی کہ مناسب ہوگا کہ مردوں اور خواتین کے لیے الہدہ الہدہ ٹائم مختص کیے جائیں اور مخلوط جم کی اجازت نہیں ہونی چاہیے اس پر مجھے کہا گیا کہ اسلام آباد پلو میں بھی خواتین کے لیے مختص الہدہ وقاتِ کار کے باوجود مردوں کے ساتھ خواتین کو جم استعمال کرنے کی اجازت ہے انتظامیہ کا افسر مجھے یہ بھی کہنے لگا کہ اگر ہم نے وفاقی دار الحکومت میں مخلوط جم پر پابندی لگانے اور مردوں اور خواتین کے لیے الہدہ الہدہ وقاتِ کار کے بارے میں کوئی ہدایت جاری کر دی تو اس پر شور مجھ جائے گا میں نے کہا کہ ہم ایک اسلامی ملک ہیں پاکستان کا آئین پڑھ لیں تو پھر شور مچانے والوں سے ڈر کیوں جس پر وہ اہلکار ہسنے لگا اور کہا کہ آپ کس آئین کی بات کرتے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ ہم آئین کی بات کرتے ہوئے آئین پاکستان کے اسلامی شکوں کے نفاظ کی بات کرتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ روشن خیال طبقہ نہ جانے کیا کہے گا میڈیا نہ جانے کیا سکینڈل بنا دے گا اور اس در میں ہم ایک طرف پاکستان کے قیام کے خواب سے غداری کر رہے ہیں اور دوسری طرف اپنے معاشرے کو تباہی کے رستے پر ڈال دیا ہے اسلام ہمارا فخر ہے اور فخر ہی رہنا چاہیے اسلامی اصولوں کی پاسداری کا مطالبہ کرنے والوں کو نہیں بلکہ ان اصولوں کی خلاف ورزی کرنے والوں کو بیک فٹ پر ہونا چاہیے یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیچ کیا گیا اپنی آرہ کے اظہار کیلئے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے موسیقی